موسیقی موسیقی ویلکم بیک ٹو آر چینل دی ایڈوکیشنل ہب سو سٹوڈنٹس آپ ہمارا چینل دی ایڈوکیشنل ہب دیکھ رہے ہیں آج کسٹریڈیو کے اندر ہم ایکسرسائز ٹو پائنٹ فائف کو ختم کرنے والے ہیں جس کے اندر ہم آخری جو دو کسٹنز ہیں کسٹن نمبر فور اور کسٹن نمبر فائف کو جو ہے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میری پیشلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن باکس کے اندر لنک موجود ہے آپ اس پر کلک کر کے ان تمام ویڈیوز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہمارا ورسپ نمبر آپ کی سکرین پر شو ہوتا رہتا ہے آپ کو اگر کوئی کیوری ہے کوئی چیز ایسی ہے جو کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں let us know in the comment section اور you can contact us through whatsapp آپ اس کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بچہ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس class کو so students ہم نے proof کرنا ہے یہ تین ویڈیوز ہمارے پاس given ہے کہ جب ہم ان دو ویڈیوز کو multiply کریں تو ہمارے پاس is equal to کے اس part جو third value ہے وہ آنی چاہیے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا step students آپ نے کیا کرتا ہے solution کے اندر آئیں گے تو basically ہمارے پاس تین ویڈیوز ہیں one two and three ہم باری باری تینوں کو ایک ایک کر کے لے لیں گے سب سے پہلے اگر ہم پہلے کو دیکھتے ہیں تو that is log base b m چیخ ہے میں کہہ دیتا ہوں students کے یہ برابر ہے x کے ہم مال لیتے ہیں کہ یہ value x کے برابر second پر آتے ہیں اسی طریقے سے second کو میں کہہ دیتا ہوں log base m a is equal to y اس کو میں کہہ دیتا ہوں ہوں گے یہ بہت کے برابر ہے اسی طریقے سے third کے اوپر میں کہہ دیتا ہوں log base b a جو ہے یہ برابر ہے z کے clear ہو گئی بات یہاں تک بہت آسان سی بات چلیں آگے بڑھتے next step student آپ نے کرنا ہے یہاں پر آپ لکھیں گے convert into exponential form exponential form کیا تھی یہ ہم پچھلی exercise کے اندر اور پچھلی ویڈیوز کے اندر بہت detail میں discuss کر چکے ہیں تو ہم نے basically اب ان کو power کی شکل میں convert کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں تو base کے آتی ہے student b تھی power ہمیشہ is equal to کے اس طرف ہوتی ہے یعنی کہ power اس کی x تھی اور جو number ہوتا ہے جو value ہوتی ہے وہ log کے ساتھ ہوتی ہے تو is equal to m یہ بن گئی اس کی exponential form اور اگر اس کی logarithmic form جو base ہوتی ہے وہ base میں آجاتی ہے جو power ہوتی ہے وہ is equal to کے ادھر چلی جاتی ہے اور جو number ہوتا ہے وہ log کے ساتھ آجاتا ہے clear جنہوں کو نہیں بھی پتا تھا تو ان کو بھی میں نے پتا دیا so that is equation number 1 چل رہے یہی کام اس کے ساتھ کرتے ہیں base کیا m power is equal to کے ادھر y is equal to a that is equation number 2 چل رہے بہت اچھا آخری پہ بڑھتے ہیں number 3 ہمارے پاس ہے اسی طریقے سے base ہمارے پاس b power z is equal to a چلے جی ہمارے پاس دو equation کچھ ایک جیسی نظر آ رہی equation number 2 اور equation number 3 اگر ہم equation number 2 اور equation number 3 کو دیکھتے ہیں students تو ان کا ایک جو side ہے right side وہ برابر ہے جب کسی بھی دو equations کا ایک side برابر ہو جائے ایک جیسا ہو جائے تو ہم ان کو compare کر سکتے ہیں تو compare کر لی دیں جلدی سے تو ہم یہاں پر لکھ لی دیں comparing equation 2 and 3 یہ چیز یاد رکھنی students جب ہم compare کرتے ہیں تو جو side equal ہوتے ایک جیسی ہوتے ان کو ہم نہیں لکھتے ان کو ہم نہیں لکھتے پیچھے یہ دو side بج گئے ان کو ہم لکھ لی دیں تو m کی پاور y is equal to b کی پاور z clear چلے بھی آگے بڑھتے آگلا step بہت easy س اچھی طریقے سے سمجھ جائے نہیں سمجھ آئے ویڈیو کو playback کریں دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں اور جن کو بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے وہ playback کی speed کو بڑھا دیا کریں تھوڑا سا 1.25 1.5 x پہ دیکھا کریں تو اب student ہم دیکھیں تو یہ میں کیا کہتا ہوں ہم نے دو کو compare کیا تیسرا جو رہ گیا وہ اس کام کا ہے کہ m برابر ہے b کی پاور x m برابر ہے b کی پاور x تو اس m کی جگہ میں یہ لکھ سکتا ہوں b کی پاور x جی سر بالکل لکھ سکتے کیونکہ m برابر ہے b کی پاور x اور m کی اپنی پاور کیا تھی y تھی تو وہ اپنی جگہ ایسی رہی multiply by y power پہ power آگئی تو multiply ہو جاتے is equal to b کی power z clear تو یہ x اور y آپ ملٹی پلائے ہوں گے تو ہم ان کو direct لکھ دیتے ہیں x y clear اب ہم یہ چیز already discuss کر چکے جب base ایک جیسی ہو جائے تو وہ cancel out ہو جاتی کٹ گئے اب جو ہمارے پاس power ہے x y is equal to z ہو گیا proof اب اس کے اندر آخری سائب آپ نے کیا کرنا ہے put the values of x y and z x y اور z کی values put کر دیں گے اس equation کے اندر نام دینا چاہے تو equation number 4 نام بھی دے سکتے تو x کی جگہ student ہم put کر دیں x کی value x کے ملابور log base b m so log base b m y multiply ہو رہا ہے تو multiply لگا دیتے y x equal to log base m a is equal to sign z z equal to log base b log base b a so base a b is to man l x x 1 or c c power y to a k j c power y and x p multiply so y c y is equal to c z دو دو بیسے ایک جیسی ہوگئی سی کی پاور سی کی پاور تو جب بیس ایک جیسی ہو جائے cancel out ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس بچ جائے گا x y is equal to z that is equation number 4 تو اب آپ نے کیا کر دینا ہے values put کر دینا ہے put the values of x y and z تو x ہی جگہ x کی value تو x equal تھا log base a b کے تو log base a b کے multiply ہو رہا ہے multiply لگایا y برابر تھا log base c a کے log base c a کے is equal to لگا اور z برابر تھا log base c log base c b کے so student آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو question ہمیں given تھا proof کرنے کے لئے log base a b into log base c a equal ہے log base c b کے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا part number 2 جلدی سے move on ہوتے ہیں اپنے part number 3 کی طرف so student here is our next part that is part number 3 تھوڑا سا conceptual ہے تھوڑا سا سمجھنا ہے اور اس کے پاس same وہی method apply ہوگا جو کہ ہم نے پشلے questions کے اندر apply کیا اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ dot dot means multiply ٹھیک ہے تو پریشان نہیں ہونا اس کا مطلب multiply جیسے پشلے questions میں دو value multiply ہو رہی تھی ویسے ہی ہو رہی ہے اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو value ہے یہ divide ہو رہی ہے one سے divide ہو رہی ہے تو میں اس کو equal to کے اس طرف لے جاتا ہوں تو یہ یہاں divide ہو رہی ہے وہاں جا کر one سے multiply ہو جائے گی اور جب بھی کوئی value one سے multiply ہوتی ہے تو ہماری جو value ہے وہ remain unchanged رہتی ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس dot کو multiply کر لیتے ہیں log base c b ہم multiply میں one لکھنے کی ضرور اتنی کیونکہ one سے multiply کروں گا یہی آ جائے گا یہ یہاں divide ہو رہا ہے تو equal to کے ہوتا جا کر multiply ہو جائے گا تو یہ one سے multiply ہو جائے گا log base c a clear اور جب one سے multiply ہوگا تو اگر یہی آ جائے گا تو ہمیں one لکھنے کی need نہیں ہے اب یہ ہمارے پاس ایک question کی form میں آگئی ہے جو کہ کافی اب تک simplify ہو گئی اب آگے آپ نے اسی طریقے سے اس کو solve کر لینا ہے یہ ہمارے پاس لیتے ہیں x کے برابر log base c b اس کو مال لیتے ہیں y کے برابر اور log base c a اس کو مال لیتے ہیں z کے برابر clear تو اب آپ نے یہاں پر again converting into exponential form تو exponential form میں convert کرتے ہیں جلدی سے تو ہمارے پاس base کیا بھی power x equal ہے کس کے a کے that is equation number 1 base c power y equal ہے کس کے b کے equation number 2 base c power z is equal to a that is equation number 3 clear آگے تمام وہی step follow ہوں گے اب اگر ہم دیکھتے equation 1 اور 3 دونوں کا right side equal ہے تو ہم ان کو compare کر لیں گے سکتا ہوں c کی power y اور x اس کی اپنی power تھی تو power سے power multiply ہو جائے گی x y is equal to c ki power z clear basic c base c base to base same ہے تو cancel ہو جائیں تو یہ بچے گا x y is equal to z that is equation number 4 put the values of x y and z in equation in equation 4 تو values put کر دیتے تو x کی جگہ x کی value log base b a multiply y equal log base c b equal z equal log base c a log base c a so that is proved تو یہ ہمارے پاس proved ہو گیا یہ ہمارے پاس standard form تھی اور یہ چیز ہم نے proof کر دی so student یہ تھا ہمارے پاس part number 3 i hope کہ آپ کو یہ part بھی بہت اچھے س سمجھ آگے آگا نہیں آیا ویڈیو کو دوبارہ reverse کریں دوبارہ دیکھیں بار بار دیکھیں جب تک اس کا concept clear نہ ہو جائے میری پوری کوشش ہے کہ سب سے easiest way ہے اس کے جائے گا y کے clear next step ہی ہوگا کیا ہوگا converting into exponential form تو exponential form میں convert کرتے ہیں جلدی سے base کیا ہے بچو base a power x is equal to b that is equation number 1 base b power y is equal to a that is equation number 2 اب کیا کیا جائے اب اس کے اندر ہم basically یہاں پر compare نہیں کریں گے کیونکہ ہم compare اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی بھی دو side equal نہیں ہے اگر right side دیکھا جائے تو b ہے یہاں a ہے یہاں left side دیکھا جائے تو یہ a ہے اور یہ b ہے ہم اس کے لئے یہ کریں گے کہ ہم جو ہے وہ a a کس کے برابر ہے b کی power y تو اس جگہ پر ہم a کی value put کر دیں گے جو کہ ہوگی b کی power y بات سمجھ میں آئی دیکھیں کیا کر رہیں گے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں سمجھ آ جائے گی put the value of equation 2 in equation 1 1 میں put کر دو بھائی یہ بات ہے 2 کی value اٹھا کر 1 میں ڈال نہیں ہے یہ a ہے اس a کی جگہ یہ a آ جائے گا اور یہ a کس کے برابر b کی power y کے تو اس a کی جگہ لکھ سکتا ہوں b کی power y یہ سر بلکل لکھ سکتے ہیں اور اس a کی اپنی power کہتی x تو یہ multiply ہو گیا x y clear is equal to b ٹھیک ہے اس کے اپنے پر کوئی power نہیں ہے تو 1 چلیں بھائی base ایک جیسی cancel out so x y is equal to 1 so that is equation number 3 so جلد اسے put کر دو put the values of x and y in equation 4 sorry in equation 3 parts solution 7 power is equal to 25 تو 25 کو student ہم 5 کے square میں بھی لکھ سکتے ہیں وہ اگلے step دیکھیں میں x 2 کیا تھی 4 second value تھوڑا سا simplify square کی value 5 کی جگہ پر put نہیں کر سکتا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی چیز کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے ہم basically کیا کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ جو square ہے یہ ختم ہو جائے اب اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ multiplying 1 upon 2 on both sides ہم دونوں sides کو of equation 2 تو ہم equation 2 کے دونوں sides کو 1 upon 2 سے multiply کر دیتے سو یہ کیا ہو جائے گا 7 y power multiply by 1 upon 2 is equal to 5 square multiply by 1 upon 2 یہ کیوں کیا کیونکہ میں اس power کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس خالی 5 رہ جائے اور میں اس کی جگہ value کو put کر دوں سو student یہ 2 سے 2 cancel ہو گیا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس y upon 2 is equal to 5 that is equation number 3 اب میرے پاس student خالی 5 آ چکا ہے تو میں اس خالی 5 کی جگہ یہ value put کر سکتا ہوں 7 کی power y upon 2 یہ بات نہیں سمجھ جائی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں جب تک آپ کو یہ point clear نہ ہو جائے آپ ویڈیو کو آگے move نہ کریں دیکھیں 5 خالی 5 کس کے برابر 7 کی power y upon 2 تو اس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں put the value of equation 3 in equation 1 تو اس 5 کی جگہ کیا جائے گا 7 y کی power sorry 7 کی power y upon 2 اور اس کی اپنی power کیا تھی x تو یہ اس کے ساتھ multiply x y clear is equal to کس کے برابر 7 کی power 3 کے برابر چلے دونوں basis same ہو گئے 7 اور 7 cancel out کٹ گیا پیشے کیا بچا x y upon 2 is equal to 3 2 یا divide وہاں جا کے multiply x y is equal to 6 سو یہ ہم نے proof کر دیا کہ x اور y اس کو ہم نے x کے برابر کیا تھا اس کو ہم نے y کے برابر تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے put the value off چلے کر دیتے پھر بہت سر بچے اس میں confused ہو جائیں گے سر آپ نے آنسر کو چھوڑ دیا so put the values of x and y values put کر دیں تو اس x کی جگہ ہم put کر دیں گے log base 5 343 multiply ہو رہا ہے y کے ساتھ ٹھیک ہے تو y کی جگہ ہم put کر دیں گے log base 7 25 اور کس کے equal ہے is equal to 6 so is equal to 6 and that is proof یہ ہم نے ثابت کر دیا اور یہ ہمارا answer ہو گیا تو تھوڑا سا ٹرکی تھا اس step کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمیں خالی 5 چاہیے اپنے لاز پارٹ کی that is پارٹ نمبر 4 again same method apply کریں گے سب سے پہلے log base 6 16 is equal to x اس کو x سے برابر اس کو ہم نے کر لینا ہے y کی equal converting into exponential form یہ آپ نے خود statement لکھنی ہے base 6 power x is equal to 16 clear اسی طریقے سے یہاں پر base 2 power y is equal to 16 کو student ہم یہاں پر ڈائریک لکھ لیتے 2 کی power 4 2 کی power 4 2 2 2 2 16 تو یہ 16 کے برابر ہوتی equation number 1 base 2 power y is equal to 216 216 کیا ہے بچو 6 cube that is equation number 2 again situation create ہوئی ہے ہمارے پاس نہ خالی 2 ہے نہ ہمارے پاس خالی 6 ہے تو اب یا تو میں 2 کی power 4 کو ختم کر دوں تو equation number 1 کو use کر لیتے multiplying equation 1 4 کو ختم کرنا تو multiply 1 upon 4 کے ساتھ ٹھیک ہے multiply equation 1 with 1 upon 4 تو equation 1 کہتی 6 کی power x multiply by 1 upon 4 is equal to 2 کی power 4 multiply by 1 upon 4 تو 4 سے 4 cancel 6 کی power x upon 4 x x 4 نیچے آگیا is equal to 2 that is equation number 3 موسیقی